دوستو آپ سب کو سلام اور میرے چینل زہین لوگ میں خوش حمدید دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو خلا کے کچھ درچس حقائق کے بارے میں بتائیں گے دوستو سپیس میں ہمارے سولر سسٹم اور گلیکسی کے بارے میں بہت کچھ ہے جسے ہم ابھی تک نہیں جانتے عربوں کیکشاؤں اور ستاروں کے ساتھ ہمارے اپنے نظام شمسی میں ستاروں کو ابھی تک مکمل طور پر دریافت یا سمجھنا باقی ہے دوستو تاہم کچھ واقعی دلچسپ چیزیں ہیں جو ہم خلا کے بارے میں جانتے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ دلچسپ باتیں بتائیں گے جو آپ نے کبھی نہیں سنی ہوں گی دوستو سپیس میں مکمل طور پر خموشی ہے خلا میں کوئی فضاء نہیں ہے جس کا مطلب ہے آواز کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اور نہ ہی سفر کرنے کا کوئی طریقہ ہے دوستو کیا آپ جانتے ہیں ہمارے سولر سسٹم کا گرم ترین سیارہ کون سا ہے جی ہاں وینس نظام شمسی کا گرم ترین سیارہ ہے اس کا اوز درجہ حرارت تقریباً 450 سینٹی گریٹ ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ وینس سورہ کا قریب ترین سیارہ نہیں ہے دوستو سورہ کا قریب ترین سیارہ وہ مرکری ہے آپ سوچیں گے کہ مرکری پھر صاف سے زیادہ گرم ہوگا لیکن مرکری کا کوئی محول نہیں ہے جو درجہ حرارت کا کنٹرول کرے تو اس کے نتیجے میں کبھی بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے کبھی بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے دوستو کیا آپ جانتے ہیں ایک سپیس سوٹ کی کتنی قیمت ہے جی ہاں ایک سپیس سوٹ کی قیمت 12 ملین ڈالر ہے اس کی لاغت کا 70 فیصد بیگ اور کنٹرول مارڈیول کے لیے ہے تاہم خلائی سوٹ جو ناسا استعمال کرتا ہے 1974 میں بنایا گیا تھا اگر اس کی قیمت آج کی قیمت کے حساب سے ہوتی تو دوستو اس کا تخمینہ 150 ملین ڈالر ہوتا سورج کا ماس سولر سسٹم کا 99.86 حصہ لیتا ہے دوستو نظام شمسی میں سورج 99.86 ماس بڑے پیمانے پر ہے اس کا وزن تقریباً 330 ہزار گناہ زیادہ ہے دوستو کیا آپ جانتے ہیں سورج زمین سے کتنا بڑا ہے سورج اتنا بڑا ہے کہ تقریباً ایک اشارہ تین ملین زمینیں اپنے اندر فٹ کر سکتا ہے اگر زمینوں نے اپنی پروی شکل برقرار رکھی تو بھی 960 ہزار فٹ ہو جائیں گی دوستو کیا آپ جانتے ہیں زمین پر زیادہ درخت ہیں اور ملکی ویمس ستارے کم ہیں زمین پر تقریباً تین خرب درخت ہیں اور کیک شام میں تقریباً سو سے چار سو عرب ستارے ہیں اور دوستو آپ کو ایک اور دلتاست بات بتاؤں جب مریق پر سورج غروب ہوتا ہے تو اس کا رنگ کیا ہوتا ہے جی ہاں جس طرح زمین پر جب سورج غروب ہوتا ہے تو وہ اس پر مختفی رنگ دکھائی دیتے ہیں ناسا کی تحقیق کے مطابق مریق پر جب سورج غروب ہوتا ہے اور جب اسے انسانی آنکھ سے دیکھا جائے تو وہ نیلے رنگ کا دکھائی دیتا ہے اسمان کی دھول سورج کی حصے کے قریب نیلے رنگ کو بہت زیادہ دکھائی دیتی ہے جبکہ عام دن کی روشنی سورج ستارے پر انسانی آنکھ کے لیے زنگ الودھول کو بہت زیادہ قابلے قبول بناتی ہے دوستو ہم آپ کو بتاتے ہیں زمین پر دیت کے دانوں سے زیادہ یونیورس میں ستارے ہیں کائنات ہمارے اپنے کیاکشاؤں سے کہیں زیادہ پھیلا ہوا ہے یہی وجہ ہے سائنس دان صرف اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خلا میں کتنی ستارے ہیں جی ہاں سائنس دانوں کا اندازہ ہے کائنات میں تقریباً ایک کارٹیلین ستارے ہیں اگرچہ حقیقت میں کوئی بھی زمین پر ریت کے ہر ایک دانے کو شمار نہیں کر سکتا لیکن ہوای یونیورسٹری میں جب تحقیق کی گئی تو اندازہ لگائے گا کہ تقریباً کل سات کائٹیلین پانچ سو کارٹیلین دانے ہیں یہ ایک بہت بڑا ریت کا قلعہ ہے دوستو کیا آپ جانتے ہیں وینس پر ایک دن کتنا طویل ہوتا ہے جی ہاں وینس کی ایک سست مہور گردش ہے جو اپنے دن کو مکمل کرنے میں 243 زمینی دن لیتی ہے سورج کے گرد وینس کا مدار 225 زمینی دن ہے جو وینس پر ایک سال وینس پر ایک دن سے 18 دن کم بناتا ہے دوستو کیا آپ جانتے ہیں ڈائیمنڈ کا ایک سیارہ ہے جی ہاں زمین سے دو گنا سائز کا ہیروں سے بنا ایک سیارہ ہے جس سے سپر ارت کہتے ہیں اور دوستو یہ گیریفائٹ اور ہیروں سے ڈھکا ہوا ہے اس سیارے کی اگر آپ سیار کریں تو آپ 12 ملین ڈالر جو خلاج سوٹ کی قیمت ہے آپ وہاں سے اکھٹی کر سکتے ہیں امید ہے دوستو آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور اسی طرح مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو بھی دبائیں انشانلہ اگری ویڈیو میں آپ سے ملکات ہوں گی موسیقی